ہلو فرینڈز میں ہوں پریتی ایزی ٹو کک سے آج میں آپ کو کچھے آم کی بہتی ٹیسٹی کھٹی میٹی بہتی بڑی سبجی بنانا بتاؤں گی یہ پوڑی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اسے آپ کہیں بھی راستے میں سفر پر لمبے سمع کے لیے جا رہے ہیں تو لے جا سکتے ہیں بہت جلدی خراب نہیں ہوتی ہے اندرہ سے بیس دن بہت آسانی سے یہ چل جاتی ہے ساتھی بچوں کو لنچ باکس میں رکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے ہماری سبجی بنتی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹینٹ اچار بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو ہم تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلوک اچھے آم لیے تھے جن کو چھیل لیا ہے اور ان کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے بلکل یہ سکھا دیئے تھے میں نے بھارت سے پہلے پہنچ لیا تھے یہ تھوڑے سے ہلکی کھٹے میٹھے ہیں یعنی کہ یہ ہلکا سے ایک دم کھٹے نہیں ہے تھوڑے سے مٹھاس پر آم جیسے کلوک ایام ہوتا ہے اب ہم نے ایک جو ہے وہ ککر میں آئل ڈالا سرسو کا تیل ہم لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم نے ہنگ ڈالا اور یہ میتھی دانہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو چمچ بھر کے میتھی دانہ لیا ہے میتھی دانہ ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس سے جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی بہترین آتا ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ہی اس میں ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ہلدی ڈالی ہے ہافی سپون بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے اور ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے پوڑی اگر رکھے ساتھ پراتھے کے ساتھ اسے کیا مٹری ہوتی ہے مٹری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لنچ باکس میں بچوں کو آپ رکھ سکتے ہیں اس کو صبح صبح اب اس میں ہم نے جو آمی ڈالی یہ آمی ہے سوچنا کبھی کبھی ہم آمی لیتے ہیں تو تھوڑی سے ہلکی سی مٹھاس پہ ہوتی ہے اتنی کھٹی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کے آمی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں اب اس میں ہم نے نمک ڈالا گیس ہمارے اگرم ابھی سلو ہے میتھی دانے کا میں نے الگ سے اچار ڈالنا بھی بتایا ہے جو میری آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں پیکل ریسپیز کی جو پلی لیسٹ اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت طریقی اچار میں نے بنائے ہوئے بہت ہی سیمپل ریسپیز ہیں اور یقین معنی ٹیسٹ ان کا سب کا بہت اچھا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا دے گی مرش بھی ڈالی ہے اور نورمل جو ہے لال مرش کا پاؤڈر ہے اس کو بھی ڈالا ہے اب اس میں ہم جو ہے وہ چینی ڈال دیں گے ایک بال میں نے قریب یہ پچاس گرام کے قریب چینی ہے چاہیں تو اس کو ہم گھڑ میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس کو ہم ہاف ہاف کر سکتے ہیں یعنی ہاف گھڑ لے لیا اور ہاف کونٹیٹی ہم نے اس میں چینی لے لی تو کچھ بھی طریقے سے کر سکتے ہوں ٹیسٹ بھی بھی ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے اب اس کو ہم نے چلا دیا اور اس کو بند کر دیا ایک سیٹی لیں گے اور ایک سیٹی لینے کے بعد اس کو ہم نے کھول لیا تو دیکھئے اس طریقے سے اس کا کلر آ رہا ہے ہلکا سا یہ جو ہے ہمارا بلکل اگ دم پانی اس میں بلکل بھی نہیں تھا تو دیکھئے کس طریقے سے اس کا ہے بہت تیز گیس پر اس کو ہم کو نہیں کرنا ہے اچھے سے اس کو ہم چلا دیں گے تھوڑا سے اس کو دبا دبا کر اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے تو دیکھیں کتنی بڑھیا ہماری یہ لگ رہی ہے سبجی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور اسی طریقے سے نینے جیسے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی طرح ترے کے اچار آپ جو ہے جرور ٹرائے کریں تھینکیو